اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں قاری محمد شوقت اللہ قادری عطاری حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لو خیر و عافیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھی خوشی اتا فرمائے صحیحة و تندرستی والی لمبی زندگی اتا فرمائے آمین جنات کو جلانے کا دسویں عمل لے کر حاضر خدمت ہوں اس سے پہلے آپ کو نو عمل ایسی ہیں جن کی آپ کو اجازت بھی گئی ہے کہ آپ ان عمل عمال کے ذریعے ان عمل کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو پر سکون باری زندگی بنا سکتے ہیں ہر قسم کے سائے سے ہر قسم کے سہر سے اور ہر قسم کے جادو سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو جنات کو جلانے کا دسویں عمل ہے اس عمل کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی ایک ایسا عمل ہے بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگی کا ایک مجررم شدہ عمل ہے بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگی کا ایک آزمودہ توفہ ہے ایک ایسا گفت ہے جس کی ضرورت ہر بندے کو ہوئی ہے لیکن اللہ والے کسی عام بندے کو اس عمل کی اجازت نہیں دیتے ہر بندہ اس کی اس عمل کو کرنے کے اہل نہیں ہوتا لیکن اس عمل کی بھی میں آپ کو تہ دل سے آپ کو اجازت دیتا ہوں ہر مرد ہر عورت ہر چھوٹا ہر بڑا لیکن مسلمان ہو یہ عمل کر سکتا ہے اور عمل بھی آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے نجائز کے لیے کرنے کی صورت میں اس کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے اس کے نقصانات بھی آپ پر آئیں گے اس کے فوائد بھی اور نقصان دونوں طرح آپ کو حاصل ہوں گے لیکن اس سے بتانے والا عامل محفوظ رہے گا اس پر کوئی اثرات واقعی نہیں ہوں گے لیکن عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک برے چانیل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں امطاقہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کئی ویڈیو کے اندر کہ عمل کو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو اوپن جننے سے پہلے ضروری ہے آپ کے پاس کاغذ اور پنسل کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو لکھنے کے اندر غلطی نہ ہو جب آپ لکھیوں چیز سامنے رکھ کر پڑیں گے تو آپ انشاءاللہ ہر قسم کی جو نقصانات ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے عمل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ہے دلود پاک اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اس دلود پاک کی جو فیوز و برکات ہیں اس کے سہارے کے بغیر اس کے صدقے ساری بلیں ٹلتی ہیں اس کے صدقے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو دلود پاک جتنی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑا جائے گا تو عمل کرنے کے اندر اتنی ہی آسانی بڑھتی جائے گی تو آپ نے کم سے کم اول اور آخر گیارہ گیارہ دلود پاک پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ سورة المؤمنون کی آخری چار آیاتیں سورة المؤمنون کی آخری چار آیاتیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَدَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبْءُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُمَعَ اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُو بِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ غَفِرْ بَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ان چار آیاتوں کو آپ نے پڑھنا ہے سولہ مرتبہ ان چار آیاتوں کو آپ نے پڑھنا ہے سولہ مرتبہ پڑھنے کے بعد جو تیسر عمل آپ نے کرنا ہے وہ سورة الحشر کی آخری چار آیاتیں تین نہیں آخری چار آیاتیں لَوْ أَنْسَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرْعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا خَاشِعًا وَتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبئ سبحان الله عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصبر لہو الاسماء الحسنى يسبح له ما فی السماوات والعرض وهو العزیز الحکیم ان چار آیاتوں کو آپ نے بننا ہے چودہ مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آپ کا تیسرا عمل ہے وہ عمل ہے سورة الجن کی پہلی پانچ آیاتوں کا سورة الجن کی پہلی پانچ آیاتوں کو آپ نے بننا ہے صرف بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورة القافرون دس مرتبہ سورة الاخلاص آٹھ مرتبہ سورة الفلق چھ مرتبہ سورة الناس چار مرتبہ اور سورة فاتحہ آپ نے پڑھنے ہیں دو مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آخری عمل ہے آخری عمل وہ یہ ہے کہ آپ نے آیت سورة الپرسی کو آخر میں اکیس بار پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں جناب اسی درود پاک کو جس سے ہم نے عمل کو شروع کیا تھا آپ نے اسی درود پاک کو گیارہ مرتبہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد ایک بوتل پانی پر دم کر لیں اور دم کرنے کے بعد آپ جس جس مریض کو بھی پانی پلائیں گے اس کو شفاہ ملتی جائے گی وہ پانی جس گھر میں موجود رہے گا اس گھر میں کبھی بھی جنات نہیں آئیں گے اگر اس گھر کے اندر جنات پہلے بھی موجود ہوں گے تو یاد رکھئے اس پانی کی برکہ سے یا تو وہ جل جائیں گے یا وہ گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے جس جس گھر کے اندر یہ پانی رہے گا مکان ہے فیکٹری ہے دکان ہے جہاں جہاں یہ پانی جائے گا الحمدلہ جنات کا یہ صفاہیہ کرتا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ میری اقاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ نے ضرور میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ